کہ روزہ ایک فرد عبادت ہے اسی طریقے سے نماز بھی ایک فرد عبادت ہے اگر کوئی مسلمان رمضان کے فرض روزے اگر ترک کر دے تو اس کی دو جہوں سے ہوں گی یہ چیزیں یا تو اس نے تساہلی اور تغافلی کی وجہ سے ایسا کیا تو وہ گنہگار ہوگا اگر اس نے سرے سے انکار کیا تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا ایسی ہی نماز ایک فرد عبادت ہے یہ فرد عبادت اگر تساہلی اور تغافلی سے چھوٹ گئی ہے تو وہ گنہگار ہوگا اور اگر اس نے قصدن اگر ترک کر دیا ہے جان بوش کر کے تو وہ کفر میں داخل ہوگا ابھی آپ کے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی جس نے جان بوش کر کے فرض نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا کہ ہمارے اور غیروں کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے اور جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا بعد احادیث کے اندر شرک کا لفظ آتا ہے کہ اس نے شرک کیا تو ایک آدمی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے ہر اس آدمی کو جو ایسا کرتا ہے اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کا روزہ ممکن ہے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے قابل قبول نہ ہو میمینک SAR tú میری کسی پڑھنے کی